السلام علیکم سٹوڈنٹس خانس اکیڈمی میں آپ تمام طلبہ کا خوش آمدید ہے آج ہم علم ریاضی حصہ اول کا بورڈ میں کس طرح سے پرچہ آتا ہے کون سا سوالت میں کیا پوچھ جاتا ہے وہ ہم دیکھنے والے ہیں تو اس وڈیو کو بغور شروع سے آخر تک لگاتار آن لائن دیکھیں اور چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ علم ریاضی حصہ اول اور دوام دونوں کا جو پرچہ ہوتا ہے اس کا جو پیپر پیٹن ہے یعنی پرچہ کا خاکہ جسے ہم کہیں گے وہ بالکل یقصہ ہوتا ہے سیم ہوتا ہے تو سوال نمبر ایک کے اندر ہے نا دو حصے ہوتے ہیں علیف اور بے جسے ہم اے اور بی بھی کہہ سکتے ہیں سوال نمبر ایک کا جو اے ہوتا ہے وہ چار ماکس کا ہوتا ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں دیئے ہوئے متبادلات میں سے صحیح متبادل منتقب کر کے جو ہے ہمیں اس سوال نمبر کے آگے اس کا صحیح حروف یعنی اے بی سی ڈی جو چار اپشن دیے جائیں گے ہم کو ہر سوال کے تو اس سوال نمبر کے آگے صحیح اپشن ہم کو لکھنا ہے بس ہے نا تو آپ کو جو سوالات ہے وہ ذہن میں حل کرنے ہوں گے یا پھر سائیڈ میں رف ورک آپ کو کرنا ہوگا اس کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ کونسا جو اپشن ہے آپ کا صحیح ہے اس کے بعد جو ہے آپ کو کوشن نمبر ڈال کے اس کے سامنے اس کا صحیح جو حرف ہے اے بی سی یا ڈی وہ آپ کو لکھنا ہوگا تو اس سوال میں ایک ایک نمبر کے کثیر متبادل جواب والے چار زمنی سوالات پوچھے جائیں گے اور ہر زمنی سوال کے لئے چار متبادل جوابات دیے جائیں گے ان میں سے صرف ایک ہی جواب جو ہے وہ صحیح ہوگا اور ہر زمنی سوالات کے لئے نمبر کے مقابل صحیح متبادل کا حرف لکھنا ہوگا یہ تمام زمنی سوالات لازمی ہوں گے یعنی آپ کو کرنے ہوں گے اور سوال حل کرنے کے طریقے کی کوئی جو توقع نہیں کی جائے گی مطلب حل نہیں کرنا ہوگا ڈائریکٹ صحیح آپشن لکھنا ہوگا اس کے بعد آتے ہیں سوال نمبر ایک کا بی یہ بھی جو ہے چار ماسکہ ہوتا ہے اس کے اندر ہر سوال جو ہے وہ ایک ایک ماسکہ کے لئے ہوتے ہیں اور اس میں جو ہے ہر سوال حل کرنا لازمی ہوتا ہے سوالات کو باقیدہ حل کرنا پڑے گا یہاں پر آپ کو ہے نا تو سوال نمبر ایک کا بی جو ہوگا وہ چار ماسکہ ہوگا ہے تو اس طرح سوال نمبر ایک جو کا ٹوٹل وہ آنٹ ماسکہ ہو جائے گا اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر دو کی طرف سوال نمبر دو میں بھی دو حصے ہوتے ہیں اے اور بی سوال نمبر جو دو کا اے ہوتا ہے وہ سرگرمی پر مبنی ہوتا ہے یعنی ایکٹیوٹی بیزڈ کے کوششن اس میں آتے ہیں جس میں آپ دیکھیں گے آپ کی کتاب میں کل ملا کے چھتیس سے مطلب چالیس کے آسپہ جو ہے ایسے سرگرمی پر مبنی سوالات ہیں مشکی بھی ہے اور جو حل کردہ مثالوں میں بھی دیئے گئے اگر ان تمام کو آپ حل کر لیتے ہیں سوال نمبر دو کے پریکٹس آپ کی ہو جائے گی یہاں پر ہر سوال جو ایکٹیوٹی ہوگی وہ دو ماسکی ہوگی تو یہاں پر آپ کو تین ایکٹیوٹی پوچھ جائے گی دو کرنی ہوگی یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یاد رکھیے والے کولم میں لکھا ہوا ہے کہ تین جو ہے عملی کام آپ کو دیے جائیں گے جس میں سے دو آپ کو کرنی ہوں گے مکمل یعنی خالی چوکن پور کرنا ہوگا یا جدول مکمل کرنا ہوگا یا دیگئی شکل کی مطلب سے سوالوں کے جوابات لکھنے ہوں گے اس طرح سے سوالات سوال نمبر دو کے اے میں پوچھے جائیں گے اس کے بعد ہے سوال نمبر دو کا بی سوال نمبر دو کے بی میں جو ہے وہ زمنی سوالات ہوں گے چار دیے جائیں گے کوئی چار مطلب کرنے ہوں گے آپ کو پانچ سوالات دیے جائیں گے ہر سوال کے دو مارکس ہوں گے اس طرح سے دو چوک آٹ یعنی آنٹ مارکس سوال نمبر دو کے بی پر آپ کو ملیں گے یعنی کل ملا کے جو سوال نمبر دو ہوگا اے اور بی ملا کے وہ بارہ مارکس کا ہوگا ہے نا تو یہاں پر سوال نمبر جو دو ہے یہ بھی آپ کے درسی کتاب سے ہی آتا ہے سوال نمبر ایک بھی آپ کے درسی کتاب سے یعنی جو آپ نے یہاں دیکھا سوال نمبر ایک جس میں کسیر متبادل سوالات یعنی ایم سی کیوز آتے ہیں آپشن والی خانہ پوریات یہ آپ کے درسی کتاب سے ہی ہوگی سوال نمبر ایک کا بی بھی آپ کی درسی کتاب سے سوال نمبر دو کا اے بھی آپ کی درسی کتاب سے سوال نمبر جو دو کا بی جو رہے گا اس میں بھی جو سوالات ہوں گے وہ بھی آپ کی درستے کتاب سے ہی ہوں گے باقی ہے اس کو حل کرنا ہوگا سوال نمبر دو کے بی کو اس میں ایکٹیوٹی کی کوششن نہیں رہتے ہیں سوال نمبر دو کے اے میں رہتے ہیں دو کے بی میں ایکٹیوٹی والا نہیں رہتے ہیں اس کو حل کرنا پڑے گا چار سوال کرنا ہی ہوں گے آپ کو پانچ سوال پوچھ جائیں گے آگے پڑھتے ہیں سوال نمبر تین کا اے اس میں دیکھو سوال نمبر تین میں بھی دو حصے ہوتے ہیں اے اور بی سوال نمبر تین کے اے میں ایک ہی سوال کرنا ہوتا ہے دو سوالات آتے ہیں آپ کو یہ سوال تین مارکس کے لئے ہوتے ہیں یہ بھی ایکٹیوٹی بیسڈ ہوتا ہے سرگرمی پر مبنی ہوتا ہے تو جتنی بھی ایسے بڑی ایکٹیوٹی یا بڑے عملی کام آپ کی کتاب میں دیئے گئے ہیں وہ سوال نمبر تین کے اے میں پوچھے جائیں گے ہے نا تو آپ کی درسی کتاب میں ایسے جتنی بھی سوالات ہیں ان کو ڈونڈڈونڈ کر حل کیجئے تو آپ کی جو ہے سوال نمبر تین کی پریکٹس بھی ہول جائے گی کیونکہ سوال نمبر تین کا اے اور بی بھی جو ہے آپ کے درسی کتاب سے ہی پوچھا جاتا ہے سوال نمبر تین کا جو بی ہوگا اس میں آپ کو تین سوالات دیے جائیں گے اور آپ کو کوئی دو سوالات حل کرنے ہوں گے ہر سوال تین مارکس کا ہوگا ہے نا تو یہ کل ملا کے چھے مارکس آپ کو دلے گا تو کل ملا کے سوال نمبر تین کا اے اور بی ملا کے آپ کو نو مارکس ملیں گے دیکھو سوال نمبر تین کا اے تین مارکس سوال نمبر تین کا بی چھے مارکس تو اس طرح سے نو مارکس ملیں گے آگے بڑھتے ہیں اگلا جو سوال ہوگا سوال نمبر چار یہ آپ کے درسی کتاب کے باہر سے ہوگا مطلب سیلیبس پر مبنی ہوگا لیکن آؤٹ آف دی ٹیکس بک جسے ہم کہہ سکتے ہیں اس میں آپ تمام طلبہ کی جو ذہنی صلاحیت دیکھی جائے گی اور اس میں آپ کو تین سوالات دی جائیں گے اور آپ کو دو سوالات حل کرنے ہوں گے ہر سوال جو ہوگا وہ چار مارکس کے لیے ہوگا اور طلبہ سے حل کے ساتھ اس کا جواب لکھنے کی توقع کی جائے گی مطلب کبھی کبھی آپ کو ایسے سوالات بھی آ جائیں گے کہ بھر سوال بھی خود سے تیار کرو اور جواب بھی آپ کو خود ہی لکھنا ہوگا اس طرح کے بھی سوالات آتے ہیں اور یہ سوالات درسی کتاب کے نہیں ہوں گے نساب پر ہی مبنی ہوں گے لیکن درسی کتاب کے نہیں ہوں گے اس لئے کوشش کیجئے کہ جو old syllabus کی books ہے یا آپ کے teacher سے آپ connected رہی ہیں آپ کے teacher سے جو homework میں آپ کو جو سوالات دیتے ہیں تو وہ سوالات بھی جو ہے اس میں آ سکتے ہیں اور ہو سکے تو آپ اپنے teacher سے کہیے کہ سر ہم کو جو ہے old textbook سے جو ہے اس طرح کے جو سوالات حل کروائیے جس میں آپ کو skill based question جو ہے پوچھے جائیں گے تو سوال نمبر چار جو ہوگا وہ skill based ہوگا مطلب اس میں آپ کا دماغ دیکھا جائے گا کہ بچہ کس طرح سے سوچتا ہے اس کو اگر کیا شرطیں دی جائے تو کس طرح سے اس کو ریاضی آتے صورت میں کرتا ہے اسی کے بعد آخری سوال جو ہوگا ہمارا اس پرچھے کے اندر وہ سوال نمبر پانچ ہوگا اس سوال میں دو سوال آپ کو دی جائیں گے اور کوئی ایک ہی آپ کو کرنا ہوگا تین مارکس کے لئے ہوگا یہ بھی جو ہے out of the textbook یعنی کتاب سے باہر کا ہوگا لیکن syllabus پر مبنی ہوگا یہ بہت آسان رہتا ہے ہر بچہ اس کو کر سکتا ہے اتنا آسان ہوتا ہے یہ اتنا آسان ہوتا ہے کہ ہر بچہ اس کو کر سکتا ہے تو طلبہ کے ساتھ ساتھ جواب لکھنے کی توقع اس میں کی جائے گی سوال اگدم آزاد خیال کا ہوگا سوال کو گھومہ پھرا کے بھی جان لینا بہت ضروری ہے تو جتنے بھی تین مارکس کے سوالات ہیں جو آپ کے تیچرز ابھی آپ کو ہومورگ دیتے ہیں جس میں گھومہ پھرا کے پوچھ جاتا ہے یا پھر مارکٹ میں آوائلیبل جتنی بھی جو گارڈنس بکس ہے اس کے ذریعے آپ اس کو ریفر کر سکتے ہیں وہاں پر اس طرح کے سوالات جو ہے دیے جاتے ہیں ہم نے بھی جو ہے ہمارے تعلیمی چینل خانس اکیڈمی پر جو ہے سوال نمبر چار اور پانچ پر مبنی ایک پلیلسٹ بنائی ہے جس کا لنک ہم ڈسکرپشن میں دے دیں گے اور اگر آپ کو پیپر حل کرنا ہے پریکٹس کرنا ہے تو آپ جو ہے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہم آپ کو لنک دے دیں گے ہماری ویب سائٹ کا وہاں جا کر جو ہے آپ کوشن پیپر ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور پریکٹس کر سکتے ہیں تو فلال بچوں اس ویڈیو میں اتنا ہی اس ویڈیو کو لائک کیجئے مزید اپنے دوستوں میں ساتھیوں میں اس کو شیئر کیجئے اسی طرح کے اپ ڈیٹ پاتے رہنے کے لئے چینل پر بنے رہیے دیکھتے رہیے سیکھتے رہیے اور بنے رہے خانس اکیڈمی کے ساتھ ملتے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے شکریہ